سردیوں کے ایام میں کشمیر میں زیادہ ٹرافک نہیں ہوتی ہے لیکن یہاں نٹیپورا رامباغ میں لوگوں کو سردیوں میں بھی زبردست ٹرافک جہم کا سامنا کرنا پڑتا ہے رامباغ فلائیور سے نٹیپورا کروسنگ تک کا یہ حصہ مدستور بند ہے اور سرنگر شہر میں ٹرافک کی ایک بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے حکومت نے رامباغ سے دودھگنگا بند پر ایک متبادل سڑک پر کام شروع کیا ہے تاکہ مسافروں کو ٹرافک جام سے رہت مل سکے لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کام میں کافی وقت لگتا ہے جس سے انہیں کافی دقیقتوں کا سامنا رہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو جل سے چلے کرنا چاہئے کیونکہ ہم مسئیمتیں بڑھے ہوئے یہاں پر یہ پوری ایریا کا ایک بوٹل نیک ہے یہاں پر جتنا بھی ٹرافو سارا کنجکٹ ہوتا ہے یہاں پر اور اگر کبھی ایمیرجنسی ہوگی ایمبلنس تو ایک ڈیڈیڈ گھنٹا ویڈ کرنا بڑھتا ہے اس طرح سے ہم مسئیمتیں بڑھے ہوئے یہاں پر چوک تک یہاں سے بہت سے جام لگتا ہے صبح اور شام کو بھی کبھی کبھی دن کو بھی لگتا ہے جام لیکن لوگوں کو چلنے پھرے میں بہت مشکل آتی ہے کہ میرے گزارش یہی ہے کہ آپ کے واسادت سے یہ ڈیپارٹمنٹ کو جو یہ بائی پاس بانا رہا ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی مکمل کرنے چاہئے جو ابھی تک کام ہوا ہے اس کے حساب سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جلدی ہوگا یہ سڑک سمارٹ سیٹی کے تحت تعمیر کی جا رہی ہے سڑک کی تعمیر کا کام کافی سست رکھتاری سے ہو رہا ہے جو تشویش کا باعث بھی ہے انتظامیہ کے مطابق اس 865 میٹر طویل سڑک کے راستے میں کچھ رہائشی دھانچے بھی آ رہی ہے نیوز ایٹین نے اس عوامی مسئلے کو کمیشنر سرینگر منسپل کارپوریشن کے ساتھ اٹھایا اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ اگلی کچھ مہینوں میں کیونکہ وہ کام کمپلیٹ ہو جائے کام ہیوی ہے کیونکہ اس میں پورا ایمبینکمنٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے رینفورسمنٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے فلڈ لیول کو اس کے پرسپیکٹیو سے اس کا پورا دیان دینا پڑتا ہے so it's going to take a little time but we'll ensure that it is completed ان تعمیرات کے رہتے ہوئے یہ سڑک جلدی مکمل ہوگی اس کے آثار نظر نہیں آ رہے کیونکہ 865 میٹر کی جو یہ سڑک ہے اس میں ابھی 25 فیصدی پر ہی کام ہو رہا ہے اور باقی 75 فیصد کام ہونا باقی ہے ایسے میں جب مارچ میں سکول کھولیں گے تب لوگوں کو ایک بار پھر وہی مشکلات ہوں گی انہی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا جو وہ پچھلے کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں دو سے دھائی گھنٹے کا جو جام رہتا ہے حالانکہ ٹرافک پولیس پچھلے دو سال سے کافی کوشش کر رہی ہے ڈیوائیڈر بھی ڈالے گئے تاکہ اس سڑک پہ ٹرافک کو ایک طریقے سے ایک نظام کے ساتھ چلایا جا سکے لیکن مشکل ہے سڑک بہت ہی تنگ ہے ایسے میں یہ متبادل راستہ جلد سے جلد مکمل کرنے کی ضرورت ہے جانگیر عزیز کے ساتھ شبیر احمد نیوزیٹین